اسلام علیکم دوستو نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو کے حوالے سے بہت سارے دوست پوچھ رہے تھے کہ آج میٹنگ ہوگی کے نہیں چونکہ اعجاز صادق صاحب فائنانس ڈویزن اسٹیبلشمنٹ ڈویزن اور ملازمی کے عادت کے حوالے سے ہونی تھی اسی کے حوالے سے آج کی ڈیٹیل ہے شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا دوستو سرکاری ملازمین کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک تاریخی دھرنا دیا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں جو مذاکرات کا سلسلہ ایک شروع ہوا تھا اہم ترین میٹنگز ہو رہی ہیں سرکاری ملازمین کے حوالے سے جو کہ وفاق سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی طرح پی اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمینڈیشن پر عمل درامت کرنے کے حوالے سے پی اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمینڈیشن جو دی گئی ہیں اس میں ہاؤس رینٹ میڈیکل اور کنونسلہ اس میں سو فیصد اضافہ تجویز کیا گیا ہے جس پر عمل درامت کے حوالے سے سرکاری ملازمین جد و جہد کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کنٹیجنٹ اور ڈیلی ویجز جو ملازمین ہیں ان کی مستقلی کے ساتھ ساتھ پینشن میں اضافے کے حوالے سے بھی تگو دو کی جاری ہے اور اس حوالے سے آج ایک میٹنگ شیڈول ہے جو کہ وزارت خزانہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن اور ملازمین کے عادت کے درمیان ہوگی اس میں آیاد صادق صاحب بھی شرکت کریں گے اور یہ میٹنگ اسی وقت فروٹ فول ہوگی جب حکومتی نمیدے اس میں شامل ہوں گے تو آج کی ابھی تک کی رپورٹ کے مطابق یہ میٹنگ ہوگی جس میں آیاد صادق صاحب بھی شرکت کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن فائنانس ڈیویزن اور ملازمین کے عادت جو ہے وہ بھی اس میں شرکت کرے گی میٹنگ میں سرکاری ملازمین کے حوالے سے ریلیف لینے کے حوالے سے بہت زیادہ کوشش کی جائے گی اس سے میٹنگ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس میں سب سے اہم پوائنٹ یہی ہے کہ اس میں حکومتی نمیدے کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو اگر حکومتی نمیدے اس میں شامل ہو گئے تو یہ میٹنگ سرکاری ملازمین کے لیے کچھ نہ کچھ ریلیف ضرور دے جائے گی ملتے ہیں اینے ویڈیو میں نئی انفارمیشن لے کر دیجئے اجازت اللہ حافظ